مار دیا گھر والوں نے کیسے مارا اس کے بیچے کیا چھپا ہوا ہے کیسے مارا اپنے اپنے بچوں کو کس دباب میں آکے مارا اور گھر والوں کی بھی تو مان سکتا وہی ہوتی ہے نا کہ میری جادو سے باہر میرے درم سے باہر ہم بھی آپ اپنے بچوں کو اسحابت نہ کیجئے روح پیچھے ہوئے بچوں کو اسحابت نے نہیں ہے کہ سبھا ہوئی تھی بھگویی کے ختل کے بعد جو بھگوی کے خاتل ہوں اچانا کب بال بیبا کے خلاف بولنے لگیں چلیے میں آپ کا سوابت کرتی ہوں کہ آپ بال بیبا کے خلاف ہیں لیکن آپ کا ہی ہریانا وہاں آپ کو معلوم ہی کتنی برونتے ہوتی ہیں لڑکی لابت کرتے ہیں سب سے نہیں سب سے زیادہ ہریانہ میں لیکن سوال یہی ہے سب سے زیادہ ہریانہوں پنجاب میں ہوتی ہے یہ بتا ہے نا آپ کو سب سے زیادہ ہریانہ میں ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ نوجوان بھی بولیں یہاں پر وہ بھی اپنی باقتہ ہے میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں ان ہریانہ واسیوں اور ان سبھی دیش واسیوں کو جو پنگتی شیل ہیں اپنے سوچ میں ان کی تاریف کیتی اسی ہریانہ میں سیکڑوں ہزاروں کی زنکھیا میں گاؤں ہیں جو نہ خاپ کو مانتے ہیں نہ ان کے نرنے کو مانتے ہیں چوٹالا جی ہوں سب سے بہلے قود کے آئے تھے کہ ہم سمطن میں ان کے گاؤں میں ان کے گاؤں میں اور ان کے ہی اپنے پریوار میں ایسا جواہ ہو ایسے بات کے ساتھ دے گا کیوں کیا ہے بات کیسی بھی ہو بات پہلے کریں ایک 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 بات کرنے کا نہیں ہے آپ بات کو شما جی ختم کریں دوسرے سفرہ پرمپرا جو پرمپراوں کی بات ہو رہی ہے ہماری پرمپرا اگر میں یہ کہوں کہ پرمپرائیں جب تک ٹوٹیں گی نہیں تو نیا کچھ نہیں بنے گا اور وہ ہر جگہ چاہے وہ انڈسٹری میں ہے چاہے وہ کھیتی میں ہے چاہے وہ شادی میں ہے چاہے وہ بچے کی پڑھائی لکھائی میں اگر پرمپراوں کو نہ توڑا گیا ہوتا تو آپ یا میں یا آپ یا نہ بیٹھے ہیں یا نہ بیٹھے ہو ٹھیک ہے بلکل اکشامہ جی کی بات ہم سب نے سنی ہم اوروں کی بات بھی سننا چاہتے ہیں اس کارکرم میں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے آپ دیکھتے رہیے چچا میں کرنا چاہتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ہمارے ساتھ یہاں پر گورو سینی بیٹھے ہوئے ہیں جو کی اپنی داستان سنائیں گے انہوں نے بھی ایسی شادی کرنے کی ہمج اٹھائی تھی گورو بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ میں نے اور مونکہ نے ہم دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی وہ 21 سال کی تھی میں 24 سال کا تھا اور ہم چھ دن شادی کرنے کی رہا چھ دن ہم ساتھ رہے ساؤڈ ڈلی میں میں رہتا تھا لیکن دلی پولیس یو پی پولیس اور مونکہ کے گھر والے اچانک بارہ تاریک کو چھ دن بعد ہمارے گھر پر آئے اور ہم نے سارے میریج سرٹیفیکٹس دکھائے ایج پروف دکھائے فوٹوگرامز دکھائے مگر سفار دیئے گئے اور ہمیں الگ 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 گاڑیوں بٹھا کے سائی باباد تھانے لے گئے گازی آباد میں مجھے جیل بھیز دیا گیا کیڈنیپنگ کا مجھ پر چارج لگایا گیا جبکہ وہ بالک تھی گھر والوں کو پتا تھا پولیس کو پتا تھا سب کو پتا تھا کسٹ میریج تھی میں ڈیلی میں رہتا تھا گازی آباد میں ہماری کسٹ دونوں کی الگ الگ تھی تو اس وجہ سے ہم دونوں کو الگ کیا گیا اور اب جب ہائی کورٹ کہتا ہے کہ مونیکا کو پیش کرو تو اگلے دن کہتا ہے کہ مونیکا ایکسپیر ہو گئی مونیکا ایکسپیر ہو گئی جب میرے گھر سے جاتی ہے تو وہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے اس کے بعد کورٹ جب کہتا ہے دلی ہائی کورٹ میں آکے مونیکا اپنی سٹیٹمنٹ دے کہ اس نے شادی کری ہے اور وہ رہنا چاہتی ہے نہیں رہنا چاہتی تو مونیکا ایکسپیر ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں تو میں ہر لوگ سے جہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے میں سے وہ ایک بات پوچھنا جاتا ہوں ایک 18 سال کے بچے کو ایک عربوں کی سمکھا والے بھارت دیش کی سرکار نیوکت کرنے کا ادھیکار ہے ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ہے مگر اپنی مرجی سے جو مارتا ہے وہ گلت کرتا ہے اس کو دنڈ ملنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے وہ کوئی یہ ڈیت نہیں کرتا اور یہاں سی رہا کر کے ہریانہ کو بتا بتا دیا بھرون اتیا ہریانے میں ہوتی ہے یہ نہیں دیکھا کہ ڈلی شہر میں ہر گلی میں نرسل میں ہوتی ہے جس میں بھرون اتیا ہوتی ہے ہریانے والوں کے نہیں ہوتی جتنا انٹرسٹیڈ ویل فیر اورینٹیڈ جتنا بھلاب ماں باپ کر سکتا کوئی نہیں ہوتی کر سکتا یہ پریشانی کیا ہے مجھے بتائی پریشانی یہ ہے کہ ماں باپ کی سنتے نہیں بچے نادان ہیں لائف دیکھی نہیں سمجھے نا اور یہ تو نورملی شیز میں ایک دوسرے کا اوہ سے جو ہے آپ ملی کیا کریں گے تو آپ کرنا یہ سنو بچوں کی بھی سنو لیکن مارنے کے مخلاب ہیں کوئی اس میں مہدر نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤ لڑکے کو اپنے گھر لے جاؤ نہیں یہ پہ طریقہ نہیں پھر کیا کریں گے بھوزرگ جو ہے کرتے آئے ہیں اور آپ یہ کہتا اونر کلک بند آ جائیں گی کبھی نہیں ہوں گی اگر یہ سسٹم اور سنو دیکھئے سہری بابو دس پرسنٹ ہیں نائنٹی پرسنٹ دگاں مرہتے ہیں ان کی قسمت آپ ڈیسائیڈ کیوں کر رہے ہیں آپ بولتے ہیں پرلیمنٹ جو کانون لے گی کانون صاحب کا بالویا بند ہو گیا کوئی پنچایت نہیں مرواتی کتائی یہ پریزن مرواتے ہیں آپ میری لڑے کیا آپ چاہیں گے اپنے بھائی کے ساتھ چاہ دی کرنا آپ سیریسی سوچو کیا یہ میڈم چاہیں گی اس کا بیٹے بیٹی کا پناہ وہ گوت کی کیمت سمجھو کوئی نہیں چاہے گا سمجھے نا بولیے یہ بدلتے پریویکش میں بہن جی تھوڑا سا جو بدلاؤ آیا ہے سبھی لوگ مان رہے ہیں کہ ہم کو ود نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ایک ہماری بزرگوں کی بات بھی صحیح ہے کہ ایک گاؤں میں جہاں رہتی ہوں بہن بھائی کا رسطہ ہے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہم کو اس پر بیچار بھی کرنا چاہیے ہمارے جو گرامین انچل ہیں اور جو ہم پرمپراؤں ہیں اس میں تھوڑا سا ہمارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے بہن ہیں یہاں ینگسٹرز کو دیجئے بولی 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 کون بولنا چاہتا ہے بھئی آپ لوگ اگر بولیں گے نہیں تو پھر تو ہو گئی کام ایک منٹو کیا بولی آ رہی ہوں صاحب آ رہی ہوں رکیے دو منٹ ہاں بولی مینا نام بکی ہے میں مانی پھر سینو میں اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کوئی ینگس لوگ مطلب اپنی ماں باپ کی خلاف سادھی کرتے سمیں اس کو جان سے مار دیا جائے تو ماں باپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماننے سے پہلے یہ سوچے کہ میں کس کو مانے جا رہا ہوں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ادھر دیجئے جس سماج میں میں نہیں ہوں یہ جنریشن نہیں ہے مجھے کو لگتا ہے کہ سماج جو ہے وہ پچھلی جنریشن تک ختم ہو گیا وہی وہاں پر ہی ختم ہو گیا ہم تو انبال ہے ہی نہیں ہاں بدہ گارڈین والا آپ نے بھی کیا ہوگا ٹھیک ہے نہیں میں یہی بات کروں آپ کس کو بھائی کہہ رہے ہیں مجھے آپ بتائیے رکشہ بندن کرتی ہوں میں کس کس کی بات سنوں آپ کہیے کہیے میری آواز کون سنے گا آپ بتائیے جہاں سماج کے اندر کے بہن بھائی کر ناپتہ نہیں چاہیا تو سماج ختم ہو جائے گا جب ہماری گاو کے اندر کسی بھی جاتی کسی بھی درم کی کوئی بھی بہن بیٹی ہوتی جب کبھی ہم باہر جاتے ہیں اس کو اپنی بہن اپنی بھوا اپنی بیٹی مان کر کے ان کو آم سمجھ نہیں کرتے ہیں اس چیز کو ختم کرتے ہو گئے سماج ختم ہو جائے گا اور اس کو آگے کوئی نہیں بڑھا اچھا یہ بتائیے اندر پہنی بھی بہن پر آپ کیا رہے ہیں اس کی رائے ہماری ٹھیک ہے لیکن وہ ہماری پرم پراؤں جو یہ آپ نے بتائے جو ہمارا بھائی چارہ بہن بھوا کارنابتا ہے اس سے پرے اٹھ کے کرو آپ پس نہیں جب سے ہمارے سماجی سستاؤں کے بیچ میں پریس کا اور گورنمنٹ کا اور نیارے پہلی کا کا انٹرفیرنس ہوئے ہیں تب ہی سے یہ اونر کلنگ زیادہ کیوں ہو گئی ہے ایک بات جو کرتی جی سے میں یہاں جاننا چاہوں گی ایک بات جو یہ بات کرے خاص طور سے سگوتر ویوہ جبکہ وہ مانتے ہیں کہ وہ پرتیشت بہت کم ہے نگلیجی پل ہے لیکن بہت سارے وشلیشکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ پرسنل لاز کی بھی تو بات کرتے ہیں اگر مان لیجے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں سگوتر ویوہ نہ ہو تو آپ اس کو ایک لیگل سینٹیٹی دیجئے کیا یہ بات سمبھا ہے کسی کے پرسنل لاز میں سارے دیش کے لیے یہ لاغو نہیں ہوتی لیکن اس سمدھائے کے لیے یہ لاغو یہ بات میں کچھ دم ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دو رائے ہیں کیونکہ ایک رائے ہے جو بچیاں اور بچے شادی کر رہے ہیں آپس میں وہ رائے ہے وہ choice ہے یانگ سٹرز کی وہ ایک سمدھدھانک رائٹ ہے وہ ان کا رائٹ ہے to choose whom to marry کس سے شادی کرے کب شادی کرے یا شادی کرے یا نہ کرے کس سے ملے کس سے نہیں ملے اور وہ یہ اپنا رائٹ مانتے ہیں اور ہر گاؤں گاؤں میں ہر چہر میں ہندوستان کی یہ ہو رہے ہیں اور ینگ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک تو اس طرف ان کا choice ہے دوسری طرف forces ہیں جو زیادہ تر بڑھے لوگ اور elderly لوگ یا پرانے وچار کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کو کوئی حق نہیں ملنا چاہیے بچوں کو ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ یہ decide کریں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی رائے ایک سماج کے ایک حصے کی رائے دوسرے حصے تو نہیں نہیں تھوپ سکتی جبکی یہ سمددھان کے خلاف ہے مجھے مجھے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ خوڑی رہا ہے مجھے مجھے